اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیئر حرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز ناظرین پچھلے دو دن سے ایک ویڈیو ویرل ہو رہی تھی جس میں چار منارے ملے محمد ممتاز احمد خان ایک غلام نمی شخص کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نظر آیا اور اس کو مارتے ہوئے بھی نظر آئے اس میں ویڈیو ویرل ہوئی اور غلام نامی نوجوان کی جانب سے کہا گیا کہ ممتاز احمد خان ان کو مارے ہیں اور بسلوخی کیے ہیں اس کے بعد ممتاز احمد خان سامنے آئے اور میڈیا کے سامنے آ کر انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا انہوں نے کہا کہ ان کی گاری پر پانی کے باٹل سے مارا گیا اور دو گھر چھوڑ گئے یہ گھر ہے اور یہ لوگ ہمیشہ یہاں بیٹھا کرتے ہیں اور ممتاز احمد خان کو اچھا نہیں لگا اور وہ پوچھنے کے لیے وہاں پر پہنچے لیکن یہ نوجوان کی جانب سے بسلوخی کی گئی اور غلط الفاظات کے استعمال کیا گیا اور جواب صحیح نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے ممتاز احمد خان جو ایک امیلے ہے وہ برداشت نہیں کیے اور دو تھپڑ مارنے کی بھی بات خوب لے ناظرین یہ کچھ دنوں سے جس طرح سے ممتاز احمد خان پر اس طرح سے انہی کی پارٹی کے ورکروں کی جانب سے اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ممتاز خان کی چھبی کو خراب کیا جائے اور ممتاز احمد خان جو کئی بار امیلے ہو چکے ہیں یا خود پرے سے اب یہ اس بات چار منار سے ہے اور کہیں نہ کہیں پارٹی میں بھی یہ کہا گیا تھا اس سے پہلے کہ یہ آخری الیکشن ممتاز احمد خان کا ہے پھر وہ ٹکٹ نام آگے اس کے لیے کیا ممتاز احمد خان کو اس طرح سے الزامات لگا کر یا اس طرح سے بدنام کر کے یا اس طرح کے الیگیشنز لگا کر یا اس طرح کی ویڈیو ویرل کر کے پھر بعد میں کہا جائے گا کہ آپ اس طرح سے بدنام ہوئے ہیں یا آپ کا بیٹا بدنام ہوا ہے لہذا ہم ٹکٹ نہیں دیتے اس طرح کی کوئی سازش ہے یا پھر اس کی وجہ کوئی اور ہے لیکن جس طرح سے ایک ایمیلے کے اوپر انہی کے پارٹی کے لوگ اس طرح سے ان کے بارے میں ویڈیو ویرل کر رہے ہیں آئی ڈیو ریکارڈنگ ویرل کر رہے ہیں تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اس بات کو آپ کتنا سمجھتے ہیں کومنٹز باکس میں لکھنا ضرور کیونکہ آج کل ویڈیو دیکھ کر ہی پتا چل رہا ہے کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے جس طرح سے ممتازمت خان کو لگاتار ان کے فرزن کے ساتھ کبھی ان کی ویڈیو ویرل کر رہے ہیں اور کبھی ممتازمت خان کے بارے میں آئی ڈیو ویڈیو ویرل کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے بہرال قیف ممتازمت خان نے یہ سارے تفصیلات بتائی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اگر عوام کے درمیان اچھا کام کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں بھی آپ کو ٹگر دیا جائے گا اور آپ ایسے ہی کام کو انجام دے ایک آپ ایمیلے نہیں جتنے بھی ایمیلے ہیں وہ تمام ایمیلوں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے درمیان جائے عوام کے مسئلوں کو حل کریں اگر آپ عوام کے مسئلوں کو حل کرتے رہیں گے عوام کے درمیان رہیں گے تو ایسے وقتہ نہیں آئیں گے چاہے کوئی بھی آپ کے خلاف سازش رچے یا کوئی بھی آپ کے خلاف محیم چھیڑے لیکن عوام آپ کے ساتھ رہتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ عوام جو اوٹ ڈال کے ہم کو جتاتی ہے لیکن ہم عوام کے درمیان کام نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت ایسے برے وقت سے گزرنا پڑتا ہے بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ عوام کے درمیان جائیں اور عوام کے مسئلوں کو حل کریں تب ہی جا کر یہ جو عوام کی جو طاقت ہے وہ طاقت بڑے گی اور اس طرح کے جو واقعتیں ہو رہے ہیں یہ واقعتیں نہیں ہوں گے بہرحال ہمارے نمائندے تقییر رحمان نہیں ہے سارے تقصیلات بتائیں ڈیکھتے ہیں سپورٹ آپ لوگ جو پرسوں کا جو واقعہ ہے اس تعلق سے مجھا انٹریو لینے کے لیے آئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے چونکہ ہم تک رہتے ہیں اور خصوص کر میری سیاسی زندگی اتنی لامی ہے شاید کوئی بھی کسی بھی میں جاتاک سمجتا ہوں کہ شہر حدراباد کے اندر کسی کی بھی پولٹیکل لائف اتنی لامی نہیں رہی اللہ کے فضل و کرم سے میں ایٹی سکھ سے نائنٹی ون تک ریاست نگر ڈیویجن کا کارپورٹر رہا ہے مائم کا اور پھر نائنٹی فور سے کنٹینئوس اب تک میں امیلے ہوں پانچ مرتبہ یا خودپورے کا امیلے رہا اس مرتبہ میں چار منہ کانسٹنسی کا امیلے ہوں لوگوں کے اندر ایک حسد جلن ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ میری شہرت کو دیکھتے ہوئے مجھے کسی بھی طریقے سے بدنام کریں مجھے الجھا کر اس قسم کے واقعات پیش کریں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے پرسوں کا جو واقعہ ہے میں سوہ بارہ اور ساڑھے بارہ کے ٹائم پر جب میں گھر آ رہا تھا جب بس ٹرینڈ سے گھر کے اندر داخل ہوئی میری گاڑی تو گاڑی تھوڑی تھی جب اسٹیرنگ پہلا دور گلی میں آتی پچھلے دور کے اوپر پانی کا باٹل پھیکا گیا تو میرے کو اچھا نہیں معلوم ہوا اور یہ جو لڑکا ہے بےہودے قسم کا لڑکا ہے روز آنا بیٹھ کے چھچوری حرکتیں کرتا اس سے پہلے میرے لڑکے ڈاکٹر خواجہ احمد خواہ امتیاز کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہی خاندان وہ یہ واقعہ میں ملوث رہا شروع سے ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے کو کسی بھی طریقے سے بدنام کریں انہوں سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعہ سے ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں تو جب میں گھر میں گاڑی اندر جانے تک میں گاڑی میں بیٹھے رہا میں مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا چونکہ یہ بچے کے بہت سارے باتیں مجھے معلوم ہوتے رہے بچہ بد پچھے بھی بےہودے پڑھنے کے حرکتیں کیا اور جو ان سے امتیاز کا جو انسینٹ ہے یہ پورا خاندان مل کر امتیاز جو ہے میرا لڑکا کافی ملنسار لڑکا ہے میں کوئی اپنے لڑکے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں اگر کوئی اس سے ایک مرتبہ ملتا تو ہمیشہ خوشی خوشی کا اظہار کرتا تو یہ لوگوں کو دیکھا نہیں گیا چونکہ اس قسم کے لوگ شہر میں بہت سارے لوگ ہیں تو اسی بنیاد پر میں جا کے لڑکے سے پوچھا میاں تم میری گاڑی پر پانی کا بارٹل کیوں پھیکے تو میں گاڑی نہیں دیکھا بلے تو میں نے آپ کوئی اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آئی کیا تو آپ کو تو نہیں لگا آپ پہ تو نہیں پھیکا تمہارے پہ تو نہیں پھیکا نا بلکے بولا تو انہوں نے کیا بتتمیزی کے بات کہا میرے پہ پھیکتا تو بلکہ ایک تھپڑ مارا میں اسے اس گھا پچھے اٹھ کے چیخم چاک شروع کرا پچیس برس سے ایمیلے ایمیلے ہٹے بعد بتائیں گے فلا نہ کریں گے یہ وہ چیخ رہ ساتھوں میں آگے جا کے اور ایک تھپڑ مارا میں دو تھپڑ سے تیسرا تھپڑ نے مارا چیخ بکار کرتے رہے خربستی کے سارے بچے اور بھی لوگ تھے چلو صاحب چلو امتاز بھائی بولکے مجھے لائے میں آکے ہیں اندر ٹھہرا اتنے واقعہ ہے چپ اس کو ایک رنگ دینے کے خاطر بےہود پنے کے بات آن میرے بھتیجے کے اوپر انہیں ریوال اور نکالتا ہوں بولا گولیاں مار دیتا ہوں بولا یہ سب بےہود پنے کے بات آن میرے بھتیجہ کوئی جاہل نہیں ہے اس قسم کے بےہود بات آن کرنے ایسا ہوں لجنے کے واسطے چونکہ میں پرانے شہر میں پیدا ہوکے ساری زندگی الحمدللہ میں ستر سال سے زیادہ کی عمر کا ہوں پرانے شہر میں پیدا ہوا الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں میرے چاہنے والے جب میں پچیس برس یا خود پرے کا امیل رہا تو آپ سکتے ہیں کہ پچیس برس کس طریقے سے گزارا ہوں گا یا خود پرے کے اندر میں کسی سے ایک روپیہ کا دوائے روادار نہیں رہا میں ہر کسی کی مدد کرا اور خصوص کر غریبوں کی ہمیشہ میں مدد کرتے رہا اور کرتے آ رہا ہوں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دن ایسا نہیں رہتا ہمیں چار منار کا امیل ہونے کے باوجود بھی یا خود پرے کے دو چار پانچ برکس برابر میرے پاس آتے ہیں جو بھی پریشان ہال لوگ آتے ہیں میں حتیٰ لیمکان کوئی چونکہ اللہ کا دیا میرے لیے جو بھی ہے میں چھوٹے مجھ سے بڑی بات کرنا نہیں چاہتا الحمدللہ اللہ مجھے بہت کچھ دیا میں حتیٰ لیمکان غریبوں کے مدد کرتے رہا اور میری جو سیاسی زندگی ہے میرے کیاریکٹر کو دیکھتے ہوئے میرے مزاز کو دیکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجی دی مجھے چھ مرتبہ امیلے بنایا گیا اور ساری کی ساری عوام میرے سے خوش ہے میں ایک معاملی سے ورکر کو بھی کبھی نام سے ارے بلکہ نہیں پکا رہا آپ ایک لوگوں کی خواہش رہی تھی بدنام کرنا ایک جہزت جلنہ ہے انسانی فطرت میں ہے وہ یہ بچہ لپڑ کر رہا ہے میرے کو آکے وہ واقعہ میرے کو خطہ ہی نہیں معلوم کچھ بھی یا کہ ہم بیلڈنگ کا کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہاں سلاحب ڈالا رہا تھا یہ پورا خاندان آیا میرے بچہ ہے لپڑ کر رہا ہے انہیں مندان میرے کو غلطی ہو گئے ہمارے سے بلکے ہم اخرار کر رہا ہوں گلی میں انٹر ہوتے ہوگا آدھی گاڑی میری گلی میں انٹر ہو گئی تھی آدھی باہر تھی پھیکے تو پچھلے دور کے اوپر لگا ہو نام جو دے رہے آپ کی بھٹی جو پر بھولے گا اس طرح بھی بچہ بھٹی جا کے وہاں پر تھے نہیں نہیں کوئی بھی نہیں تھے ان کا نام دیا جا رہا ہے تمام سکتے چونکہ آپ لوگ میڈیا میں ہیں ایک پڑھا لکھا بچہ اس ختم کی بہت ہی بات کرتا کیا ایسا ہے دنیا میں حاصل دین بہت زیادہ ہے اور خصوص کے میری سیاسی زندگی سے جننے والے بہت زیادہ ہے انہیں چاہ رہیں گے اس سے میری سیاسی زندگی نقصان بنجھیں گا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پہنچوں گا جماعت میں ہوں جماعت میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ میری عزت ہے اصر الدین اوے سی اکبر الدین اوے سی میرے کو بڑے بھائی کے اسی میرے ساتھ عزت دیتے میرے کو میرے کو کافی ہے مجھے صرف عزت چاہیے اور کوئی چیز نہیں چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے جماعت میں وہ چیز میرے کو مل رہی ہر کوئی میری تمام امیلے جو بھی جماعت کے ورکر سے ہر کوئی میری عزت کرتا جماعت کے اندر بھتیجہ ہوتیم پہ تھا ہی نہیں وہاں پہ مجھے مل رہی مجھے چاہین مجھے ہاتھ